علام کے والے سے چند گزارشات اور کچھ چند باتیں ہیں یہ یکم عرم علام جانس پہ امامیہ امام بارگاہ مرکزی دربار علیہ پیاری شریف چونکہ مرکزی دربار علیہ کے سین سے امام بارگاہ دربار سے بڑی ہے تو یہ مرکزی امام بارگاہ کا ہی نام دیں گے اس کو اور یہ ریجسٹیشن میں بھی انشاءاللہ ڈیسٹک لیبل پہ یہ مرکزی مہم بارگاہ دربار سے منسلک پیاری شریف بارل صدر اتی ازاد کشمیر تو چند ایک باتیں چونکہ وقت کے قلت کی وجہ سے میں زیادہ لمبی تحمید نہیں بہن دوں گا کچھ چند گزار شات ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ یکم عرم سے ہم نے جو استاد لیا ہے یہ ہمارے والد موترام پیر سید منظور حسین شاہ قازمی علمشدی ان کے حکم کے مطابق ان نے یہ امام بارگاہ تعمیر کروائی تھی اور ان کا یہ حکم تھا کہ یہاں پہ میں نے یہ مجالس کا سسلہ قائم کرنا ہے تو ان کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے ہم بہیوں نے اور ہمارے جو قزن ہیں پیر سید زائد حسین شاہ سید شاہد حسین شاہ سید اسرار حسین شاہ سید برار حسین شاہ اور سید زائر حسین شاہ یہ ہم جمی برادران قازمی برادران اور یہ ہمارے سعدات حسین سبدار سید زاکر حسین شاہ سید شبیر حسین شاہ اور سید زمیر حسین شاہ یہ مطفق اللہ علیہ ہم نے یہ پرگام یہ ڈیسائٹ کیا کہ امارم کے والے سے چونکہ امام بارگاہ بن گئی ہے تو ہم نے اس مجلس کو شروع کرنا ہے جس میں بلخصوص خصوصی قاوش پیر سید کمران حسین شاہ قازمی المشدی ایک بھام مشاورت سے ہم نے اس پرگام کو تیہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہماری یہ جو مجالس ہیں یہ ریجسٹرڈ ہو چکی ہیں ریجسٹرڈ لیول میں بھی اور یہ ہماری ریکارڈ میں یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ ہم نے کب شروع کرنا ہے اور یہ ابتدا ہو گیا اور جب تک دنیا باقی جب تک ہماری زندگی باقی ہمارا تعلق انہی مجالس سے ہے ہمارے ابو اجداد کا بھی تعلق انہی مجالس سے ہے پیر غونس علی شاہ کا بھی تعلق اس مجالس سے ہے مجالس کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی غونس ہے نہ کوئی قدب ہے نہ کلندر ہے یہ مجالس اور ذکر حسین سے ہی غونسیت ملتی ہے قدبیت ملتی ہے ولایت ملتی ہے تو یہ ہمارا جو سرسلہ انشاءاللہ ہمارے باقی پروگرام کے ساتھ سب سے جو ہمارا ایم اور سب سے ہمارا جو بڑا اور جو مرکزی پروگرام مجالس حسین ہے جو انشاءاللہ آپ مومنین کے تاون سے اور میں یوں کہوں گا کہ سنی حسینی کے تاون سے انشاءاللہ یہ پروگرام جاری اور ساری رہے گا اور دوسری بات ہمارے درمیان میں ہماری ڈسٹرک لیول میں ڈسٹرک صدنطی کے قائدہ صدنطی علامہ مفتی لیاکت سین میں کل بھی پرسوں بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ ہمارے دربار کا ایک اصحہ ہیں ہمارے دربار کی ساکھ ہیں اور میرے والد صاحب نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا یہ ہمارا مورا ہے یہ ہمارے دربار کا ایک مورا ہے ایک قیمتی پرزہ ہے یہ ہمارے لیے ایک اصیت رکھتے ہیں اور وہ ہمارے دنوں میں ان کی قدر ہے یہ آلی بیعت کو ماننے والے ہیں اور آج اس دیر سے یہ حسینی سننی بن کر یہ اپنی اقیدر اور محبت کے خوبصورت انداز میں حسین علیہ السلام حسین باکشاہ اور ان کے اقربہ اور ان کے اصحابہ اکرام کی الفاظ جو یہ پیش کرتے ہیں یہ ان کی اہل بیعت سے اور امام حسین سے یہ محبت کا ایک ذریعہ ہے اور یہ ایک پہچان ہے کہ یہ اپنی محبت کے پھول اپنی حسینی سننی ہونے کا یہ حق ادا کر رہے ہیں تو یہ جب تک دنیا باقی ہے جب تک سسٹم باقی ہے یہ نظام باقی ہے جب تک کائنات باقی ہے یہ سسٹم باقی ہے یہ ذکر حسین باقی ہے تو میں علامہ صاحب کا انتائی مشکور ہوں کہ اس عمر میں اس محول میں یہ بارش کا موسم سڑک کی خرابی لیکن پھر بھی یہ اپنا حق ادا کرنے کے لیے امام بھارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور یہ قائد اہل سنو دستک پلنڈری یہ انشاءاللہ اس دربار میں اور اس امام بھارکاو کا بھی یہ ایک حسا ہے انشاءاللہ جب تک ان کی زندگی ہے یہ یہاں پہ ذکر میں شامل ہوں گے اور انشاءاللہ میں یہ ان اہل بیعت سے محبت کر رہے ہیں والوں سے اور نمازہ رسول سے محبت کر رہے ہیں والوں سے اور پاک نبی علیہ السلام سرکار کی ذات سے محبت کر رہے ہیں والوں سے اگر آپ کے قائد اپنے قائد کا خطاب سنیں اور تشریف ضرور لائیں انشاءاللہ یہاں سے محبت کا پیغامی جاتا ہے اور ایک اقیدت کا پیغام جاتا ہے نوازہ رسول کی قربت کا پیغام جاتا ہے تو انشاءاللہ ہماری یہاں سے کسی علماء کو کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں کوئی ایسی بات کرنے کا ہم یہ اختیار نہیں دیں گے کہ جس سے جو پیدا ہو جس سے نفر پیدا ہو بلکہ یہ درس حسینی ہے یہ امام بارگاہ تو محبت بارکنے کی جگہ ہے اقیدت بارکنے کی جگہ ہے اور یہاں پہ قرآن اور سنت کے مطابقی پیغام جانا چاہیے تو ہم کسی صورت میں بھی کوئی انتشاری بات کو یہاں پہ برداشتیں کریں گے میں انٹائی مہتمانہ التماس کروں گا تمام پڑھنے والے علماء اکرام ذاکرین اور جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے موضوع سے حد کر کوئی بات نہ کریں تو میں اسی پر اپنی تقریر کو ختم کروں گا اور آپ میں دعوت دیتا ہوں قائد اہل سنت ڈسٹک پلندری جو زلے کے قیادت کر رہے ہیں علماء مفتی لعقود سین اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں گا یہاں پہ جو پڑھنے والے عذرات ہیں سب سے پہلے جو علماء مفتی لعقود صاحب ہیں ان کے بعد کاری غلام ویدین ہیں وہ بھی اس دربار کو ماننے والے ہیں عقیدت رکھنے والے ہیں اور وہ پورے اشری میں انہوں نے ڈیوٹی کرنی ہے علماء مفتی لعقود صاحب کے بعد ان کا کاری غلام ویدین صاحب کا ٹائم ہے اس کے بعد ذاکرہ اہل بیعت غلام کمبر جافر صاحب پڑھیں گے اور اس کے بعد خطیب آل محمد خطیب آل محمد آفز امجد علی امجد آف واکنڈ جو اپنے خوبصورت انداز میں فضائل و مسائب اور ذکرہ محمد اور آل محمد بیان فرمائیں گے تو میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں قائد علی سنت جسٹک لندری علاماء مفتی لعقود حسین کے وہ اپنے خوبصورت انداز میں ذکرہ محمد اور آل محمد اور اپنی اقیدت کے پھول اہل بیعت کی محبت کے آگے اپنی خوبصورت الفاظ جو ان کے موہ سے اقیدت کے پھول نکلیں گے والے بیعت کی محبت میں پیش کریں تو میرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سپر پاور ایڈم بم پاور کل ایمان کل ایسلام ناک کے قرآن اور میرا ایمان نعرہ حیدری